بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں میرے رب میرے علم اضافہ فرما ربی زدنی علمہ ہم اردو کہانی زین کا خواب کریں گے زین چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اسے پرانی عمارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے ایک دن زین سکول کی لائبریری سے ایک بہت دلچسپ کتاب لے کر آیا اس کتاب میں لاہور کی تاریخی عمارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھیں تاریخی کہتے ہیں جو بہت پرانے زمانے کی عمارتیں ہوں زین نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کی تھوڑی دیر بعد زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شاہی کی لے کے متعلق سوچنے لگا ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے شور کی آواز آئی زین نے آنکھیں کھولی تو ایک دم چونگ گیا پریشان ہو کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں کہ اسے کتاب میں موجود شاہی کلے کی تصویر یاد آگئی اچانک اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے چوگہ پینا ہوا تھا لمبے لباس کو چوگہ کہتے ہیں زین کو اس شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا اس شخص نے زین سے پوچھا تم کون ہو زین نے خوف سے کامتے ہوئے کہا میں زین ہوں میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراو نہیں میں بادشاہ اورنگ زیب کا وزیر ہوں تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو چلو میرے ساتھ میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں وزیر زین کو لے کر ایک بڑے دالان میں پہنچا جہاں بہت سارے ستون تھے زین نے ستون گنے تو ان کی تعداد چالیس تھی یہ دالان سنگ مرمر سے سجا ہوا تھا اور یہاں کچھ لوگ موجود تھے سنگ کہتے ہیں پتھر کو سنگ مرمر پتھر کی ایک خاص قسم ہے جو موجود تاریخ عمارتوں میں استعمال کرتے ہیں وزیر نے زین کو بتایا یہ دالان دیوان عام کہلاتا ہے اور یہاں بادشاہ سلامت عوام سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد وزیر زین کو لے کر ایک اور دالان میں پہنچا جہاں ہر جگہ شیشے لگے ہوئے تھے زین کے پوچھنے پر وزیر نے بتایا کہ شیشوں کی وجہ سے اس دالان کو شیش محل کہتے ہیں زین نے دیکھا کہ شیش محل میں سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں زین نے سوچا یہ جگہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن یہاں کھیلا نہیں جا سکتا زین نے دیوان خاص بھی دیکھا وزیر نے بتایا دیوان خاص ایک بڑا دالان ہے جہاں بادشاہ سلامت اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں وزیر نے زین کو مزید بتایا کہ شاہی قلعے کے دو مرکزی دروازے ہیں ایک دروازہ بادشاہ اکبر نے بنوایا اور ایک دروازہ بادشاہ اورنگ زیب بنوا رہے ہیں زین نے شاہی قلعے کے مختلف حصے دیکھے لیکن اسے شاہی ہمام بہت پسند آیا نہانے کی جگہ کو ہمام کہتا ہے جہاں تھنڈا اور گرم پانی موجود تھا جب وزیر زین کو بادشاہ کی خوابگاہ میں لائیا تو زین کو بادشاہ سلامت کا پلنگ بہت اچھا لگا خوابگاہ سونے کی جگہ کو کہتے ہیں زین چلانگ لگا کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا تھوڑی دیر میں اسے کسی نے جنجھوڑا زین نے جب آنکھوں لی تو اس نے دیکھا کہ وزیر کی جگہ امی جان اسے جنجھوڑ رہی ہیں زین مسکر آیا اور امی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اس کتاب میں لاہور کی تاریخی امارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھیں تاریخی کہتے ہیں جو بہت پرانے زمانے کی امارتیں ہوں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہم پہلے بھی زندہ تھے اور اس دنیا کے بعد بھی زندہ رہیں گے صرف ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ زندگی تھوڑی سی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اختیار کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو جانے میرا اور آپ کا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیں زندہ رکھتا ہے ہر جگہ موجود ہے اور قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں